پنجاب میں نئی سیاسی حل چل مچنے کو تیار وزیر خارجہ بلاول بھٹو لاہور پہنچے آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات کریں گے پنجاب میں ممکنہ سیاسی سیٹ اپ پر بات چیت ہوگی دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی الائنس پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا جو چکس جس نے یہ چور ڈاکوں چھ سال دنرات الزامات لگائے آج وہ سرٹیفائیڈ چور نکلا سرٹیفائیڈ خان نکلا یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اب پریکسز کے نتیجے میں کل ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کیا اس میں کوئی قصد نہیں چھوڑی میں نے یہ آج تکنی سے کچھ سنا کے گھڑی بھیج دی اور پیسے جے بڑھا عمران خان سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گیا کسی چور کو اسلام آباد میں نہیں گھسنے دیا جائے گا وزیراعظم میاں شہباز شریف کی دھواندھار پریس کانفرنس بولے عمران خان کے خلاف فیصلہ خوشی کی بات نہیں لمحہ فکریہ ہے بیرون ملک سے ملنے والے تحائی بیچنے سے پاکستان کی بدنامی ہوئی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کارکن بھی نہیں نکلے عمران خان نے مجبوری میں اتجاج ہی کال واپس لی وزیراعظم نے کہا ملک میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں انتخابات گیارہ ماہ بعد ہی ہوں گے عمرانی کے بعد نہیں کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں جب تک یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی گیارہ مینے ڈٹ کے کام کریں گے جب مدد ہوگی تو الیکشن ہوگی انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے خاص طور پر اتنی کوشش کر کے انہوں نے تیار ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پر الیکشن جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی اور انشاءاللہ میں جمعہ کو میں انانس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان جمعہ کو کر دوں گا امران خان کا اعلان بولے انہیں پورا یقین ہے کہ حکومت الیکشن نہیں کروائے گی پاکستان تیزی سے دلدل میں جا رہا ہے واحد حل صرف الیکشن ہی ہے مجھے گرفتار کر لیں گے تو کیا لانگ مارچ نہیں ہوگا امران خان نے کہا شہباز گل پر تشدد کا اس خود نوٹس لیا جاتا تو شاید آزم سواتی کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا حکمرہ اتحاد کا پی ٹی آئی سے کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہوا وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک بتا دیا بولے انتخابات اپنے وقت پر اور آرمی چیفی تقروری اگلے ماہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی خواجہ آصف نے بتایا میانواز شریف انتخابات سے پہلے وطن واپس آ جائیں گے امران خان کے گوشوارے بینک ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتے توشہ خانہ فیصلے کی مزید تفصیلات سامنے آگئی فیصلے کے مطابق وضاحت نہیں کی گئی کہ گوشواروں میں غلطی غیر ارادی تھی امران خان نے بتایا انہوں نے تحائف دو کروڑ پندرہ لاکھ میں خریدے کابینہ ڈیویجن نے تحائف کی مالیت دس کروڑ اناسی لاکھ بتائی امران خان نے تسلیم کیا مالی سال دوہزار انیس بیس میں انہوں نے تحائف ظاہر کیا اور نہ ہی فروغ سے حاصل ہونے والی رقم الیکشن کمیشن نے کرپ کہہ کر نا اہل کیا امران خان نے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استعداد عدالت پیر کو سماعت کرے گی فواہ چودری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ عوام نے مسترد کیا اصد عمر بولے الیکشن کمیشن کے فیصلے پہلے عدالتوں سے رد ہوئے اب بھی ہوں گے شیخ رشید کی بھی بھڑکیں بولے اصل کھیل عمران خان کے لانگ مارچ کی کال سے شروع ہوگا 20 اکتوبر سے پہلے عمران خان اعلان کریں گے ابھی تو کھیل شروع نہیں ہوا کل تو ویسے ہی ٹیلر تھا ابھی تو کھیل شروع ہوگا جب عمران خان کال دے گا تاریخ دیں ساری اسمبلیاں آدھے گھنٹے میں توڑ دیں گے کیپی کیو کی بھی توڑ دیں گے پنجاب کی توڑ دیں گے الیکشن کی ڈیٹ عمران خان کی نا اہلی کے خلاف پر تشدد احتجاج پی ٹی آئی خیادت کو بھگتنے پڑھیں گے مقدمات دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلہ سمیت دیگر دفعات کے تحت عمران خان آسد عمر فیصل جاویز سمیت متعدد رہنماؤں پر کیس بن گیا پولیس حکام کے مطابق مظاہرین نے اپنی گاڑیاں پولیس پر چڑھا کر جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی پتراؤ کیا سڑکے بلوک کی تجزیبات کو نقصان پہنچایا مگر عمران نیازی صاحب یہ ہمیں درس دیتے ہیں دو قانون نہیں ایک قانون ہونا چاہیے اور اگر قانون نے انہیں کرپشن کا اور کرپ پریکٹسز کا قصوربار پایا ہے تو اس کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں ہونا اس کا فیصلہ قانونی جنگ اور عدالتوں کے اندر ہونا ہے عمران خان تشدد کو فروغ نہ دیں قانون کا راستہ اپنائیں احسن اقبال کا مشورہ بولن نواز شریف کے خلاف جب فیصلہ آیا تو نون لیگ نے جلاو گھیراو نہیں کیا وزیر اطلاع سے نشہر جلی نام میمن کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان پر کئی سوالات اٹھتے ہیں اب بھی عمران خان کو فائدہ دینا ہے تو قانون میں تبدیلی کریں یہ نائلائک بھی ہے یہ جھوٹا بھی ہے یہ فریبی بھی ہے اور اس نے قوم کے ساتھ صرف اور صرف جھوٹ بولا اگر عمران خان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف جو کہ ہمیشہ ملتا ہوا آیا ہے اگر دوبارہ بھی دینا ہے تو براہ مربانی قانون میں تبدیلی کی جائے گریلس سے پاکستان نکلایا ہے اور پوری قوم کو میں آج پھر ایک مرتبہ دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں فاجہ پاکستان کے جس سپا سلار ہیں جناب کمر جعوید باجوا صاحب انہوں نے اس معاملے کو کامجابی تک پہچانے کے لیے برپور کردار دا کیا کل ایک خوش خسمت دن تھا پاکستان فیٹف کی گریلس سے نکل گیا اجتماعی کوششوں اور بصیرہ سے کامیابی ملی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی پریس کانفرنس بولے آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا نے مکمل خاموشی لیکن انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا بلاول بٹو اور ہنا ربانی کھر کو بھی سراتے ہیں وزیر اعظم نے کہا انہوں نے کئی بار اسمبلی میں چارٹر آف اکانومی کی بات کی لیکن اسے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا ملک کی بہتری کے لیے ہر در پر جانے کو تیار ہوں فیک نیوز کا سچی خبروں سے مقابلہ کرنا ہوگا وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب کا اسطمبول میں اوائی سی وزرائع اطلاعات کانفرنس سے خطاب کہا اسلام و فوبیا کے گناہوں نے رجحان میں کمی نہیں آ رہی مسئلہ کشمیر اور فلسین کا حل چاہتے ہیں اوائی سی کو کردار ادا کرنا چاہیے اسلام آباد پولیس نے سابق مشیر برائے اعتصاب شہزاد اکبر اداکارہ سوفیہ مرزا اور سابق ڈی جی ایف آئی اے سناؤلہ باسی کے خلاف مقدمہ دلچہ لیا پراؤڈ اور ریکارڈ ٹیمپرنگ سمیت دیگر دفعات شامل ہیں موسیقی موسیقی